بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کا تمام دو سریس ہوں گے یہ پریس ہے دوہزار تھلٹین موڈل ٹیوٹا پریس تو اس میں یہ کوڈ آرہا تھا پی زرو ایٹ ٹو تو یہ ریپلیس ہائیبرٹ بیٹری پیک کے مطلق ٹیوٹا میں جو فالٹ آتا ہے یہ کوڈ آتا ہے گاڑی ہائیبرٹ کے ریلیٹڈ تو یہ کوڈ آتا ہے پی زرو ایٹ ٹو تو اس کی بیٹری میں فالٹ تھا وہ آپ کو چیک کر آتا ہوں کہ اس کے سیل کو ہائیبرٹ بیٹری کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انورمیشن آپ تک پہنچتے رہے تو فرسٹ آفال آپ جب بھی ہائیبرٹ بیٹری کا کام کرے تو اس کے جو اس کی مین کنیکٹر ہے گاڑی کا ہائیبرٹ کسی بھی گاڑی ہے کوئی بھی گاڑی ہے ٹیوٹا ہونڈا یا کوئی بھی کسی قسم کے ہائیبرٹ گاڑی ہے تو فرسٹ آفال آپ نے اس کا جو مین فیوز ہے وہ آپ نے اس کا ڈسکنیکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے اس کی مینٹینس کرنی ہے تو اس کا جو بلور وغیرہ اس کی جہاں پر بیٹری انسٹال ہے اس کی سربس بھی آپ نے کرنی ہے اگر مینٹینس کے مطلق آپ کو نہیں پتا تو یہ اوپر آئی بٹن میں آپ کے لیے ویڈیو آ رہی ہوگی میں نے پہلے اس کے مینٹینس کے مطلق اس کی ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یہ اس کا کنیکٹر ہے اگر آپ ہائیبرٹ بیٹری کا کام کرتے ہیں یا ہائیبرٹ کے کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں تو آپ نے جسٹ بیٹری کا جو وہ ایک سائیڈ پر لگا ہوتا ہے یہ کنیکٹر اس کا وہ آپ نے لازمی اتارنا ہے اور فرسٹ افالہ کام شروع کرنے سے پہلے ہائیبرٹ کا تو بیٹری کے لیٹڈ تو یہ آپ نے اس کا کنیکٹر لازمی طور سے اتار لینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی پولٹیج ہوتے ہیں اور یہ نقصانتے ہو سکتے ہیں اور چیکنگ کرتے ہیں چیکنگ کا میتھڈ کے لیے یہ سمپلی آپ کو یہ چیز درکار ہے اس میں ایک یہ بٹن ہے لیٹ کو آن آف کرنے کے لیے اور ایک ایچ فور کی لائٹ ہے جو کہ سمپلی آپ کو آسانی سے کہیں بھی آویلیبل ہو جاتی ہے کہیں سے بھی مل سکتی ہے تو یہ آپ نے اس کے ساتھ لگا لینی ہے اور ہر سیل پر بیٹری کے سیل کو چیک کرنے کے طریقے کہ ہر سیل پر آپ لوڈ لوڈ ڈالتے ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ سپیشل ٹول نہیں ہے لوڈ ڈالنے کے لیے تو آپ اس یہ سو وات کے بلب سے بھی بیٹری کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک سیل کے اوپر یہ لوڈ ڈالا ہوا ہے تو یہ لوڈ آپ نے سات منٹ تک ڈال کے رکھنا ہے اور والٹیج پہلے بھی چیک کر لینے ہیں یہ سیون پائنٹ فائی وولٹ ہوتے ہیں ایک اکیلے سیل میں تو آپ نے چیک کرنے کے پہلے کے والٹیج کیا تھے اور سات منٹ کے بعد والٹیج بیٹری کے کیا ہے تو اگر اس کے والٹیج ڈراب ہوں سکس پائنٹ ایٹی سے نیچے اس کے والٹیج ہو تو پھر وہ اس کا سیل جو ہے وہ خراب ہوگا تو اگر آپ اس کی مینٹینس کرنے کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر یہ آپ نے یہ جو اس کی کنیکٹر ہیں سیل کنیکٹر کی پلیٹس وغیرہ یہ بھی آپ نے اس کی کلینی وغیرہ کر لینی ہے یہ میں نے کر لیا تو یہ بیٹری بھی چیک کر لیا یہ آپ کے لیے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ نہیں ہیں اس کام میں تو پلیز جینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انفرمیشن آپ تک پہنچتے رہے تو یہ بیٹری ہے دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر یہ کراس کے نشان بھی لگا دی ہوئے ہیں یہ جو سیل اس کے حراب ہے تو یہ اس کے جو رکھیں ان یہ One Opera Ça H White جو باٹری سیل کے بیٹری سیل لگے ہوتے ہیں یہ دو یہ آپ چیک کر رہے ہیں یہ das yine a سیل ہراب تھے تو سیون سیل جو سات سیل ہیں اس بیٹری کے وہ ہوار ہراب نکلے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح اپ Brazilian sales میں ایک میں اس کو لگایا تھے پل آئے لوڑ کے اوپر اوپر ô طرح اپنی بیٹری کو جو آپ کو اس کا کام کرتے ہیں یہ فائی آٹو الیکٹریشن کا اگر آپ ہائیورڈ بیٹری چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس طرح اگر آپ کے پاس سپیشل ٹول نہیں ہے کوئی اس طرح کا حاصل تو آپ بھی اس طرح کے بلب کے ساتھ آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک بلب کے ساتھ ایک سیل کنیکٹ ہو تو دوسرے کا دوسرا اور تیسرے کا ساتھ تیسرا تو آپ نے ٹائمر لگا لینا ہے اور سات میٹ تک ایک سیل کے اوپر ایک سو وارٹ کے بلب کے ساتھ لوڈ ڈال کے رکھنا ہے تو اس طرح آپ ایک بیٹری کے سیل کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ بیٹری کے سیل میں کون سے سیل جو پرابلم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریپلیس ہائیورڈ بیٹری پیک کا کوڈ آ گیا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ ہائیورڈ بیٹری کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح ریپلیس کرتے ہیں انشاءاللہ ریپلیس والی ویڈیو بھی انشاءاللہ اپلوڈ